اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہم فاسٹیئر میتھمیٹکس کی ایکسسائز 4.2 پڑھنے لگے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجوکیشن فارال 430 آپ اگر گوگل سے اس کو سارچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لکھیں گے وہاں پہ ایجوکیشن فارال 430 تو اس کو لکھنے کا جو طریقہ ہوگا وہ یہ یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں آپ لکھیں گے تو یہ جو ویڈنگ ہے آپ نے ایسے ہی کمبائن لکھنی ہے تو گوگل سے آپ کو یہ چینل مل جائے گا تو اس چینل کو سبکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کو دوبارہ کبھی یہ سارچ نہ کرنا بڑھے تو اس میں سب سے پہلے تو آج ہم دیکھتے ہیں ایکسرسائز 4.2 میں اس میں جو ہمارا پہلا کوسچن دیا ہوا ہے یہ بائی کواڈرٹک ہے بائی کواڈرٹک اس ایکویشن کو کہتے ہیں جس میں ایکس کی سب سے بڑی پاور 4 ہو اب ہم یہ جانتے ہیں کہ جو کواڈرٹک ایکویشن ہوتی ہے اس کو سالو کرنے کے تین طریقے ہیں لیکن یہ تو بائی کواڈرٹک ایکویشن ہے لیکن بائی کواڈرٹک ایکویشن کو سالو کرنے کے لیے ہمیں فیلال کوئی طریقہ نہیں آتا تو آج ہم اسی مسئلے کو لے کے چلتے ہیں کہ اگر ایکویشن کواڈرٹک نہ ہو تو اس کو کواڈرٹک کیسے بنایا جاتا ہے تو جیسے آپ کو جو گیون کواڈرٹک کیسے بنایا جاتا ہے دیا ہوا ہے ایکس فور منس سکس ایکس سکیر پلاس ایکول ٹو اب اس کواڈرٹک کو آپ دوسرے سٹیپ میں دیکھیں تو اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں جیسے دیکھیں یہاں ایکس فور ہے تو آپ اس کو ایکس ٹو پاور ٹو لکھ سکتے ہیں آگے دیکھیں مائنس سکس ایکس پاور ٹو پلاس ایٹ تو ہم نے ایکس فور کی جگہ یہ لکھ لیا اس سے ہمیں یہ فائدہ پہنچا کہ اب ہم لکھتے ہیں put x square equal to y اچھا فائدہ ہمیں کیا پہنچا یہاں پہ equation میں دو بار x square آ گیا اب ہم جب put y is equal x square equal to y کرتے ہیں تو اب جہاں پہ بھی x square ہے اس کی جگہ y رکھا جب ہم x square کی جگہ y رکھتے ہیں تو یہ equation ایسے بن گئی ہے اب student question یہ ہے کہ یہ اب جو equation آئی ہے یہ کس میں ہے y میں اب یہ جو y variable میں یہ equation ہے یہ quadratic equation ہے quadratic اس لیے ہے کیونکہ اس میں y کی سب سے بڑی power 2 ہے اب ہم اس کو تین طریقوں سے حال کر سکتے ہیں ایک آپ نے سیکھا ہے factorization جو کہ یہاں use کیا گیا ہے دوسرا طریقہ quadratic formula اور تیسرا طریقہ completing scare تو اچھا student جو سب سے most important way ہوتا ہے وہ factorization ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ factorization سب سے اہم کیوں ہے وہ اس لیے کیونکہ یہ سب سے جلدی apply ہوتا ہے اور اس میں mistake ہونے کے جان سب سے کم ہوتے ہیں لیکن ہمارے پاس ایک اور question ہے factorization بعض دفعہ ہم لوگ نہیں جانتے تو ہم کیا کرتے ہیں تو students اگر آپ 20 سے 30 question کی practice کریں گے آپ کو پہلے تو لگے گا کہ quadratic formula لیکن آپ جب پوری اپنی کوشش سے 20 سے 30 question کی practice کر لیں گے تو factorization آپ کو quadratic formula سے بھی زیادہ بہتر لگے گی تو چلیں اب ہم اس کے factorize کرتے ہیں اچھا factorization کا rule آپ کو پتا ہے جیسے یہاں 6y ہے اس کو ایسے break کیا جائے کہ دوبارہ سے ان کو collect کیا جائے ان دونوں terms کو تو minus 6 hi آئے جیسے کہ نیچے دیکھیں تو ایک minus 2 اور ایک minus 4 اس کے دو parts بنائے گئے ہیں ان دو parts میں یہ quality ہے کہ minus 2 اور minus 4 minus 6 تو یہ اس کی break کر کے y کی power 2 اپنی جگہ پہ ہے 8 اپنی جگہ پہ ہے 6y کو دو پارٹ میں break کیا گیا ہے یہاں پہ جو 6y کو دو پارٹ میں break کیا گیا ہے اس part میں یہ خوبی ہے کہ دونوں کو اپس میں add کریں mean minus 2 اور minus 4 minus 6 it mean کہ equalities کی یہ پوری ہو رہی ہے دوسری یہ کہ پہلی اور آخری term کو multiply کریں تو plus 8 y square آتا ہے تو اسی طریقے سے اگر آپ لوگ center والی دونوں term کو multiply کرتے ہیں تو پھر بھی plus 8 آ رہا ہے وہ کیسے دیکھیں minus 4 اور minus 2 minus minus plus 4 to the 8 y square ہو جائے گا چونکہ 2 y ہیں تو اس لیے factorization میں ہم یہ طریقہ اپناتے ہیں آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہم factorization میں جب factor بناتے ہیں تو ہم نے minus 2 y پہلے اور minus 4 y بعد میں رکھا اگر ہم minus 4 y پہلے اور minus 2 y بعد میں رکھتے تھے تو question پہ پھر بھی کو فرق نہیں پڑنا تھا تو student یہاں سے ہم نے پہلی دو time میں جو value common ہے وہ ہے y اب ہم نے یہاں سے y لیا common تو bracket میں رہ جائے گا جہاں اور یہاں آگیا y اور چونکہ ہم نے minus common لیا ہوا ہے تو یہاں minus 2 تو آپ دیکھیں آپ تو ان دونوں bracket کے اندر y minus 2 common ہے اب ہم نے y minus 2 common لے لیا تو باقی جو بچا ہے y minus 4 equal to 0 اب ان terms کو دیکھیں relation کو تو y minus 2 اور y minus 4 equal to 0 میں یہاں سے آپ نے پھر common لیا آپ اس term کو دیکھ رہے ہیں تو یہاں سے y minus 2 اس میں دو بار آرہ ہے اس لیے یہاں پہ y minus 2 پھر common لیتے ہیں تو پہلی term کے پاس بائیتا ہے بائیر y اس لیے ہم نے یہاں لکھا y اور دوسری time کے پاس بائیتا ہے minus 4 اور اس لیے ہم نے یہاں minus 4 لکھا equal to 0 اب آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ آپ اس کو دو عیسو میں لکھ سکتے ہیں اچھا student یہاں آپ جو سب سے بڑی mistake کرتے ہیں اکثر یوں لکھا ہو y minus 2 اور ساتھ میں y minus 4 اور ادھر کو اور value لکھی ہو 0 کی جگہ تو آپ اس کو ایسے نہیں لکھ سکتے کہ y minus 2 equal to suppose 0 کی جگہ 3 لکھا ہو تو آپ اس طرح اس کے دو پارٹ نہیں بنا سکتے دو پارٹ تب ہی بنتے ہیں جب اس سائیڈ پہ 0 ہی ہو اور اس سائیڈ پہ brackets کے اندر ہی term ہوں تو اس صورت میں ایسا کیا جا سکتا ہے اب دیکھیں ہم نے اس کے یہ دو پارٹ بنا لی ہیں ان دونوں پارٹ میں y کی value نکالی تو ہمیں y کے دو answer مل گئے ہیں اب student چونکہ ہمارا جو given problem تھا یہ problem x کی form میں تھا اور ہمارے جو answer ہیں وہ y کی form میں آئے ہیں اب ہمیں چونکہ question x کی form میں چاہیئے تو اس لیے یہ solution complete نہیں ہوا اب ہم نے y کی جگہ وہ ہی put کرنا ہے جیسے یہاں پہ مربع دو پارٹ بنے ایک y کو ٹو اور دوسرا y کو ٹو ٹو آپ دیکھیں اب ہم y کی جگہ کیا رکھیں گے یہاں لکھنا پڑے گا میں کیا پوٹ کریں گے جیسے یہاں لکھا تھا x equal to y لیکن اب ہم لکھیں گے y is equal to x square یہاں پہ یہ جو ٹام ہے میں اس کو یہاں بھی لکھوں گا اس کے نیچے یہاں پہ کیا کیا گیا ہے پوٹ کیا گیا ہے ہمارے پاس x square equal to x square equal to y لیکن یہاں پہ اب ہم نے اس ٹام کو اس طرح نہیں لکھنا بلکہ اس کی جگہ ہم لکھیں گے یہاں پہ y is equal to اب ہم نے اس ٹام کو ویسے نہیں لکھنا اب یوں لکھنا ہے y is equal to x square اچھا ایسا ہم کیوں لکھ رہے ہیں ہم اس لیے لکھ رہے ہیں کیونکہ اب ہمیں y دیا ہوا y کی جگہ ویلیو پوٹ کرنی ہے پہلے ہمیں x کی جگہ ویلیو پوٹ کی تھی تو یہاں سے یہاں میں یہاں پہ بھی x square چاہیے یہاں اور یہاں پہ بھی یہ ویلیو تھی تو پہلے ہم نے کیا پوٹ کیا x square equal to y کیونکہ x square کی ویلیو تھی اس ہم نے پوٹ کیا y equal to x square یعنی کہ y کی جگہ آپ یہ رکھا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ y کی جگہ آگیا x square equal to 2 second side پہ آپ دیکھیں x square equal to 4 آپ دیکھیں student تو آپ یہاں پہ دونوں side پہ under root لیں گے کیوں لیں گے تاکہ آپ کو پتہ ہے کہ square کو ختم کرنے کے دونوں side پہ under root لیا جاتا ہے آپ نے یہ under root لیا جب تو یہاں سے plus minus under root 2 آگیا اور دوسری side پہ under root لیا تو plus minus 2 آگیا اب آپ نے یہاں پہ آپ کا یہ ایک نمبر کا result ہوتا ہے یہ لکھنا بہت ضروری ہوتا مارس ملیں گے اب ایک اور خاص بات آپ نے یہ یاد رکھ نی ہے کہ اگر آپ کا جو solution ہے وہ اگر equation کی power 4 ہے تو اس کے answer بھی 4 ہی آئیں گے یعنی جتنی power ہوتی ہے اتنے ہی solution نکلتے ہیں اب دیکھیں تو یہاں پہ plus minus under root 2 اس کا اسی طریقے سے 1 plus 2 ہے اور دوسری minus 2 ہے اس طریقے سے ہمارے پاس اس کا solution آ گیا ہے اب آپ کو اس کے complete marks ملیں گے تو اچھا student اس کے بعد ہم لوگ جو next question ہوں گے ان کے اوپر تھوڑا fast چلیں گے چونکہ آپ سارے rule سمجھتے ہیں ہم زیادہ بس اس بات پر convert کرنے کے بعد ہمارے پاس جب result آ جائیں گے تو پھر اس پہ focus کریں گے تاکہ ہم کام time میں اس کو سمجھ سکیں اور تیار کر سکیں تو اب ہم دیکھیں question number 2 کے اوپر یہاں پہ لکھا ہے x power minus 2 minus 10 equal to 3 x power minus 1 تو student اس question میں آپ لوگ دیکھیں تو ہم اس کو یوں لکھ سکتے ہیں x power minus 1 باہر اس کے 2 یہاں پہ اور یہ جو term ہے یہ 3 x power minus 1 یہ ادھر پلاس ہو رہی تھی دوسری سائٹ پہ آکے minus ہو گئی ہے minus 3 x power minus 1 اور تیسری value ہے minus 10 تو ہم نے last value minus 10 لکھ دیا equal to 0 اب آپ یہاں پہ focus کریں تو آپ اس طریقے سے کیا گیا ہے factorize factorize آنے کے بعد جو او طریقہ آپ نے اوپر سیکھا ہے آپ کے یہ دو result بن گئے ہیں 1 y equal to 5 اور 1 y equal to minus 2 اب آپ نے دھونوں کو الادہ سے لکھ دیا اب آپ نے یہاں پہ لکھا جیسے یہاں لکھا گیا تھا put اس کی جگہ آپ لکھیں گے یہاں پہ یہاں میں ضروری ہے کہ آپ یہ لکھیں اب اس کی جگہ لکھیں گے y جو ہے یہاں پہ آئے گا equal اور یہاں پہ ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں اب آپ کو اگر اس کا نہیں پتا کہ تو آپ پچھلے جو question ہے اس کو پھر سے سنیں اور آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی یہ جو step ہے اب ہم نے اس کی جگہ دوبارہ سے یہ پوٹ کیا اور یہاں یہ value جو ہے اس کی جگہ پوٹ ہو گئی اب یہاں پہ سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے x کی power minus 1 اس کو ہم minus ختم کرنے کے لئے 1 over x لکھ سکتے ہیں اب جب 1 over x لکھتے ہیں تو یہاں پر 1 over x کی value equal to 5 ہے لیکن ہمیں x چاہیے تو ہم نے دونوں کی جگہ بدل لی x کو 5 کی جگہ لے آئے اور 5 کو نیچے لے آئے تو x کا انصر آ گیا 1 over 5 اب دوسری سیڈ دیکھیں دوسری سیڈ بھی x power minus 1 ہے ہم نے اسے 1 over x لکھ دیا اب ہم نے x اور minus 2 کی جگہ کو replace کر لیا x یہاں سے minus 2 کی جگہ آ گیا اور minus 2 نیچے آ گیا اس لیے x cancer minus 1 by 2 آ گیا اب student آپ کو پتہ ہے کہ ایک نمبر کے لیے ہم نے یہاں لکھ دیا 1 over 5 minus 1 over 2 تو یہ ہم نے اس طریقے سے اس کو لکھ دیا تو یہ آپ کے دوسرے question کا solution ہے تو اگر آپ کو دوسرے question میں کہیں پرابرم ہے تو بنے گی اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے question 3 اور باقی question سال کیے جائیں گے thank you very much آپ دیکھ رہے ہیں education for all اگر آپ کو یہ چینل سارچ کرنا ہے تو google کے اوپر education لکھیں اسی کے ساتھ جوڑ کے far اور all لکھیں 430 لکھیں 430 لکھیں اور پھر آپ کو یہ چینل وہاں سے مل جائے گا اور چینل کو subscribe کر لیں اور آپ نے تاکہ باقی بھی جو mathematics کے بارے میں knowledge ہے آپ حاصل کر سکیں